السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے یہ بات آپ حضرات شاید جانتے ہوں گے کہ سلام کرنا تو سنت ہے یعنی اگر کوئی نہیں کرے گا تو بنے گار نہیں ہوگا لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے اگر سلام کرنے کے بعد جس کو سلام کیا گیا ہے اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ بنے گار ہوگا لیکن یہ بات کیا ہر کسی کے لیے ہے کہ جس کو بھی سلام کیا جائے اور وہ جواب نہ دے تو وہ بنے گار ہوگا ایسا ہر کس نہیں ہے مثال کے طور پر ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور اس کھانا کھاتے وقت کسی نے آ کر کے اس کو سلام کیا تو کیا اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی سلام کا جواب نہ دے تو وہ واجب کے چھوڑنے والا ہوگا بنے گار ہوگا یا نہیں یا ایسے ہی ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور کسی نے آ کر کے اس کو سلام کیا اور اس نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ بنے گار ہوگا یا نہیں یا ہی ایسے ہی ایک شخص وضو کر رہا ہے اور وضو کی دعائیں بھی پڑھ رہا ہے وضو کرتے ہوئے کسی نے آ کر کے اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو کیا وہ بنے گار ہوگا یا نہیں اس بات کو آج سمجھتے ہیں یاد رکھیں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہو اور وضو کرتے ہوئے وضو کی دعائیں اور ذکر و اذکار بھی پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس کو آ کر کے سلام کر دے تو پھر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا اس وضو کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے اگر یہ اس سلام کرنے والے کے سلام کا جواب نہیں دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا ایسے ہی اے شخص اگر کھانا کھا رہا ہے کھانا کھاتے ہوئے کسی نے آ کر کے اس کو سلام کیا اور اس کے موہ میں لقمہ بھی ہے کھانا کھاتے ہوئے تو اس شخص کے لیے اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے اگر یہ اس کے سلام کا جواب نہیں دے گا تو یہ گنہگار نہیں ہوگا اس لیے کہ لقمہ کھا رہا ہے ہاپ موہ میں اس کے لقمہ ہے اگر یہ سلام کا جواب دینے کی کوشش کرے گا تو اس کو دھسکا بھی لگ سکتا ہے کھانا کھاتے ہوئے بولنے میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کھانا کھاتے ہوئے اگر لقمہ موہ میں ہو کوئی سلام کر دے تو پھر سلام کا جواب نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے ایسے ہی اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا کسی اور عبادت میں مصروف ہے ایک دوسرا شخص آیا اس نے سلام کر دیا تو جو آدمی پہلے سے کسی عبادت میں ذکر و اذکار میں مصروف اور مشغول ہے تو اس کے لیے سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے یعنی اگر وہ سلام کا جواب نہیں دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی سلام کرنا بھی عبادت اور نیکی کا کام ہے سلام کا جواب دینا بھی عبادت اور نیکی کا کام ہے جو آدمی پہلے سے کسی نیکی اور عبادت کے کام میں مشغول اور مصروف ہو تو وہ اسی میں لگا رہے اور اگر وہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے دے دے تو بھی ٹھیک ہے نہ دے تو یوں نہیں کہا جائے گا بھئی اس نے غلط کیا ہے اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے یا یہ گنہگار ہوگا ایسا نہیں کہا جائے گا اس لئے بات کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے صحیح بات پر عمل کرنا چاہیے بات سمجھ آگئی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ